السلام علیکم کیا اللہ بچوں امیدہ آپ خیارت پر سنگے کلاس چھارم کا اسلامیات کا لیکچر ہے سب سے پہلے میں آپ سے ریکپیسٹ کروں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں بلہ ایکان کو پریس کر دیں اگر ہم نے حجرت حبشا کی ریڈنگ کی تھی حجرت حبشا اس کی پڑھائی کی تھی اس کے بعد ہم نے اس کے سرگرمی نمبر ایک کی تھی سوالات کے جوابات نوٹ بک پہ آج ہم سرگرمی نمبر دو اور سرگرمی نمبر تین اور سرگرمی نمبر چار بک پہ کمپیٹ کریں گے مداسی بلفاز سے خال جگہ پڑ گئے اللہ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑنا ڈیش کہلاتا ہے حجرت پہلی بار حجرت حبشا کرنے والے لوگ لوٹائے کیونکہ خبر پھیل گئی ڈیش مسلمان ہو گئے ہیں مکہ والے سب نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے ڈیش نے تقریر کی حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کفار مکہ کے وفد نے نجاشی کو کہا مسلمان ہمارے ڈیش ہیں انہیں یہاں سے نکالنے ہیں دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے ڈیش ہیں بیٹے سرگرمی نمبر تین کالم علیف و کالم بے میں دی گئی متعلقہ معلومات کو لکیر کے ذریعہ پس ملائیں وہ ایک تنکے کے برابر کامنا زیادہ نجاشی نے حضرت عیسیٰ کے دلیق کہا قریش کا وقت ناکام لوٹا قرآن کی طلافت سنکا نجاشی متاثر ہوا مسلمانوں کی حبشاہ کی طرف ہجرت دوبارہ اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہ ہوگا سرگرمی نمبر چار ہے نیچے دی گئی خالی جگہ پر حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کی تقریر میں بیان کردہ جہلیت کے دور کی تین برائیاں لکھیں انہوں نے برائیاں بیان کی تھی کہ کیا ہے ان کے جہلیت کے دور کی برائیاں سب سے پہلے آپ بطوں کی عبادت کرتے تھے مردار کھاتے تھے ہناہوں کے عادی تھے سرگرمی نمبر دو تین و چار آپ نے اپنی کتاب بھی کمپلیٹ کرنی ہے اس کو اچھے سے لن کر کے رائٹ کرنی ہے تھینکیو اللہ حافظ سب سے پہلے کھاتے تھے